جرنل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی کاروائی اس وقت جاری ہے اور اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ تین مزید ریٹائیڈ فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں دو برگیڈیر صاحب آنے اور ایک ریٹائیڈ کرنل صاحب ہیں ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے بنیادی طور پر ایک سیاسی جماعت اور فیض حمید صاحب کے درمیان رابطے کا کام یہ کرتے تھے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا الزام ہے ان کے اوپر اور اب ان سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کیا ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو حالی میں رٹائیڈ ہوئے ہوں جو دو جگہوں پر کور کمانڈر رہ چکے ہوں ان کے خلاف اس قسم کی کاروائی ہو رہی ہے دوسری جانب اگر آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے اس کی مخالفت نہیں کی جاری آل دو کہ سارے معاملے کو حکومت والے پی ٹی آئی سے جوڑتے ہیں لیکن ایون پی ٹی آئی خود بھی کہتی ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے ان کا اتصاب کا ایک عمل ہے اس کے تحت یہ کاروائی ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے آج اگین اڈیالا جیل میں امران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ہونی چاہیے چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے نو مائی کے حوالے سے بھی کہا کہ اگر جنرل فیض نو مائی کے واقعات میں ملوث ہیں اگر انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے دوسری جانب اور خبریں بھی ہیں کہ امران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یعنی اڈیالا جیل کے ڈپٹی سپرڈنٹ جو اڈیالا جیل کے اندر تائنات تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ان سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں یہ سارا معاملہ آگے کس طرف جا رہا ہے دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج نون لیگ کا اجلاس بھی ہوا اس میں مختلف چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوئی جنرل فیض عمید صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیرے بحث آیا لیکن کوئی زیادہ بیان بازی اب تک ہمیں اس کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو خیر مقدم کر رہی ہے کہ اس قسم کی جو گرفتاری ہوئی ہے تحقیقات ہونی چاہیے جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور ہم نے کچھ ویجولز ایسے بھی دیکھے گزشتہ روز ایک تقریب ہوئی چودہ اگست کی مناسبت سے جہاں پہ آرمی چیف سے سابق افسران نے ملاقات کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابق جو آرمی چیف صاحبان ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں جنرل رائیل شریف کو دیکھا جا سکتا ہے جنرل کیانی کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس سے بھی یہ تاثر جاتا ہے کہ جو موجودہ اس وقت آرمی چیف ہیں ان کو اپنے ادارے کی اور جو رٹائیڈ سینئر افسران ہیں ان کی حمایت حاصل ہے یہ جو سارے معاملات ہیں یہ آگے کس طرف جا رہے ہیں